السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ نعمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتبکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ المولان العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن علی ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے انتہائی عدب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور عالی نبی نے دروی اٹھے پاک کی نظر محبت پیش کیجئے اور پڑھئے اللہم صلی علیہ سیدنا و شبیعنا و نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بانتو صلی علیک صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ایک مرتبہ اور والہ نامداز میں دہرائیں صلی اللہ علی نبی للمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ لکہ و اصحابک یا حبیب اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حبیبی یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یا رسول اللہ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے خسرواش پہ و تاہر خریرہ تیرا درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی نبی للمی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک مختصر آیتِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کچھ دیر اس آیتِ طیبہ سے اصحاب فیض کریں گے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے حق سننے حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق حطا فرمائے آپ کا پیارا رب عزت و جل اس آیتِ طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے وَاتَّقُ اللَّهِ اللہ سے درو پرہیزگاری اختیار کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بِشَكَ اللَّهِ تعالیٰ تمہارے کاموں پر خبردار ہے وہ جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ رب العزت نے اس آیتِ بیینہ میں اپنے بندوں کو تقویے کا حکم فرمایا وَاتَّقُ اللَّهِ اللَّهَ سَدْرُو وَقِيُّنْ سے بنا ہے تقویہ اس کے معنی درنے کے بھی ہیں اور بچنے کے بھی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کے نام پاک کے ساتھ تقویے کا ذکر ہو اِتَّقُ اللَّهِ وَاتَّقُ اللَّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهِ تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ سے درو اس لیے کہ اللہ سے بچنا ممکن نہیں اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابُ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت مضبوط ہے اس سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ تم جہاں بھی ہو تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے وَهُوَا مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو اللہ علم و قدرت کے ساتھ تمہیں مشاہدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے تو اس آیتِ طیبہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا اتَّقُ اللَّهَ اللہ سے ڈرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یہاں وجہ بتائی اس لیے ڈرو کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے اعتبار سے تمہارے عمال کا مشاہدہ فرما رہا ہے اگر بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو ضرور اس کے دل میں خشیت تاری ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے عز کیا یا رسول اللہ میں جب تنہائی میں ہوتا ہوں اور میں اپنے عمال کا محاسبہ کرتا ہوں تو مجھ پر اللہ کا خوف ایسے تاری ہو جاتا ہے کہ میرا جسم کانپنے لگتا ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ بڑی اچھی کیفیت ہے سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اللہ کے خوف سے کانپتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے پت جھڑ کے زمانے میں ہوا سے پتے گر جاتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تبارک و تعالی عز و جل اپنے فضل سے سچا خوف عطا فرمائے اب خوف کے چند معنی ہیں ایک خوف تو وہ جو آپ اپنے ضمیر کے اعتبار سے ظاہر کریں اور اسے خوف سمجھیں اور ایک وہ خوف کہ جسے اللہ رب العزت بھی خوف سے تعبیر فرمائے تو ایک خوف تو وہ ہے کہ آذان ہوئی تاش کھیل رہا تھا ہاتھ تاش کھیلنے سے روک دیا جب آذان پوری ہوئی تو پھر منہمک ہو گیا تو یہ خوف ایسا خوف ہے جس کا اثر اس کے دل پر نہیں ہوا اس نے خوف کیا کیا ایک طرح سے خوف کا ظاہری پہلو دکھایا حقیقی خوف کے معنی تو یہ تھے کہ اسی وقت اس کھیل کو چھوڑ دیتا اور اپنے مولا کی پکار کی طرف متوجہ ہوتا جو شخص دنیا بھی کسی کام میں منہمک ہو چہ جائے کہ لہو لڑی کھیل کود کھیل تماشا یاد رکھی شریعت طاہرہ نے تمام کھیلوں کو حرام قرار دیا ہے علاوہ ان امور کے جن میں شریعت طیبہ نے رخصت دی اور وہ صرف تین امور حدیث طیبہ میں ذکر ہوئے ایک تو گھوڑے کی سواری ایک تیر اندادی اور ایک پانی میں تیرنا کہ یہ تینوں کام انسانی زندگی میں بہت سے مراحل میں اس کے کام آتے ہیں اس کے علاوہ اور وہ امور جنہیں کھیل سے تعبیر کیا گیا شریعت طاہرہ میں تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس کے ساتھ ملاحبت ملاحبت یہ شریعت طیبہ میں جائز ہے بلکہ اس پر اسے عجر و ثواب کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل زوجین میں ایک دوسرے کے دل کو خوش کرنے پر اللہ تعالیٰ عزوجل راضی ہوتا ہے تو یہ ڈر کہ آپ نے کھیلتے سے ہاتھ روکا اور تھوڑی دیر کے بعد پھر منہمک ہو گئے یہ ایک عارضی اثر تھا جو دل کی گہرائیوں تک نہ اترا حقیقی خوف یہ ہے کہ جب بندہ غفلت میں ہو اور اس کو اللہ کا منادی پکارے تو اس کے دل پر ایسا خوف تاری ہو کہ وہ اس غیر شرعی کام سے باز آ جائے سب سے اچھا تو یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے باز آ جائے درود پاک سنائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ آپ کا رب عزوجل فرماتا واتق اللہ اللہ سے ڈرو یہاں ذکر فرمایا گیا ان اللہ قبیر بما تعملون اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی باخبر ہے تمہارے کاموں سے جو کچھ تم کر رہے ہو وہ ملاحظہ فرما رہا ہے صوفیاء اکرام اور علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کے معنی پر غور کر کے بندہ خدا کے خوف کو دل میں جاگزی کر لے اور تصور کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ہر گناہ سے باز رہے گا حضرت سیدنا مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی نے ایک جلیل القدر بزرگ ہیں جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے اور عارف باللہ اور بہترین عالم اور عامل ہوئے ہیں ایک روز ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہا خوف کسے کہتے ہیں تقوی کیا ہے آپ نے فرمایا خشیتِ الہی یہ ہے کہ تُو جہاں ہو اپنے رب کے بارے میں تیرا تصور یہ ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے اور جب تُو کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ یہ کام میرے رب کو مجھ سے ناراض کرے گا یا راضی معلوم یہ ہوا کہ سچی خشیت نام اس عمر کا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے مولا کے حضور حاضر جانے اور خیال کرے کہ میرا رب میرے ہر حال سے واقف ہے اور مجھے ملاحظہ کر رہا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَقْفَى یہ اقصہ طور پر جانتا ہے تو جاننا چاہیے کہ بندہ اپنے مولا کے بارے میں یہ گمان رکھے کہ میرا مولا میرے ہر ہر کام کو دیکھ رہا ہے اور یقینی عمر ہے کہ جب بندے کے دل میں یہ تصبر جاگزی ہو جائے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ ہر کام سنبھل سنبھل کر کرے گا اسی لئے صوفیہ فرماتے ہیں یہ آیتِ طیبہ تقوے کی اساس ہے تقوے کی بنیاد ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے پیارے نبی حضرتِ یحییٰ علیہ السلام تشریف فرما ہے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیطان اپنے جالوں کو اٹھائی ہوئے اپنے داموں کو ہاتھ میں لیے ہوئے جا رہا ہے آپ نے فرمایا ٹھہر جا انبیاء اکرام کی اطاعت سے اسے سرطابی نہیں اسے ٹھہر نہ تھا آپ نے فرمایا یہ تُو نے کیا بوجھ اٹھا رکھا ہے کہا یہ لوگوں کو فسانے کے دام ہیں جال ہیں اللہ کے نبی عارف باللہ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ عزوجل کا خوف سب سے زیادہ انبیاء اکرام کو ہوتا ہے اس لیے کہ معرفت کے اعتبار سے خوف ہوتا ہے اسے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں چھوٹا بچہ اگر اس کے سامنے ساپ آ جائے تو وہ اسے بھی ساپ کو بھی کھلونا سمجھ کر اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ وہ اس سے متعارف نہیں ہوتا اس کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتا اس لیے وہ بے خوفی سے اسے اٹھا لیتا ہے پکڑ لیتا ہے لیکن ایک آقل کے سامنے اگر ساپ آئے تو وہ بہت تیزی سے اس سے بچ جاتا ہے بلا تشبیح وللہ المصل العلہ تقریب فکر کے لیے مثال دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان مثالوں سے بہت بلند و بالا اور عظمت والا اور عالی شان والا ہے بات تو اس قدر سمجھنی ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات و صفات کا عرفان حاصل کر لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی اوصاف کی معرفت کے اعتبار سے اس کے دل میں خوف جاگزی ہو جاتا ہے تو انبیاء اکرام اللہ کا عرفان سب سے زیادہ رکھتے ہیں کہ ان سے زیادہ عارف مخلوق خدا میں اور کون ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا خوف سب سے زیادہ رکھتے ہیں آپ کے دل میں خوف بھی کا غلبہ تھا وگر نہ انبیاء اکرام پر شیطان کا بس نہیں چلتا اگر شیطان آجز ہے تو انبیاء اکرام کے آگے آجز ہے اور اللہ کے ان خاص بندوں کے آگے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عبادک المخلصین علاوہ میرے مخلص بندوں کے تو جسے اللہ دولت اخلاف عطا فرمائے لیکن حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام نے اس سے معلوم فرمایا کیا اس میں کوئی جال میرے لئے بھی ہے اس نے گھبرا کر کہا نہیں نہیں ہرگز نہیں تو آپ نے فرمایا پھر تو کیا دیکھتا ہے میرے بارے میں کیا کہتا ہے تو اس نے کہا آپ نے ایک رات جوکی روٹی شوق سے تناول فرمائی جس کی وجہ سے آپ پر کسل کا غلبہ ہوا اس کے سوا میں نے آپ کے اندر کوئی بات ایسی نہ دیکھی جو قابل ذکر ہو یعنی وہ اپنی ضرورت کی باتیں تلاش کرتا تھا اس لحاظ سے اس نے جواب دیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو آج کے بعد میں کبھی پیٹ بھر کھانا نہ کھاؤں گا اس کے بعد آپ نے رات کا کھانا تر کر دیا لیکن شیطان نے جب سنا تو پلٹ کر کہا کہ میں بھی آج کے بعد کسی ایسے بندے کو اس کی کوئی ایسی کمی ظاہر نہ کروں گا جس سے وہ ہمیشہ کے لیے بچ جائے اس سے اندازہ کیجئے کہ شیطان کیسا فریبی ہے کہ جو اس کے شر سے معصوم ہیں ان کے سامنے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کسی سے وہ بات ظاہر نہ کروں گا جس سے وہ آئندہ کے لیے بچ جائے اب ماں اور شما کو چاہیے کہ وہ خیال کریں کہ شیطان کس قدر فریب سے کام لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو شیطان مردود کے شر سے بچائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شہابی نے ارز کیا یا رسول اللہ شیطان سے بچاؤ کے لیے کوئی طریقہ تعلیم فرمایا آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو ایک اور صحابی حاضر بارگاہ ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ شیطان کا وار نہ چلے اے تک کوئی عمل تعلیم فرمائے سرکار نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرو حدیث طیبہ میں ہے جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اس کے دائیں وائیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو جو اخلاص والا بندہ ہوتا ہے اس پر اس کا کوئی وار نہیں چلتا اور یہ کرتا کیا ہے اذکر بے فلان اذکر بے فلان فلان معاملے کو یاد کر فلان بات کو یاد کر اب اس کی زبان تو اللہ کے ذکر میں ہوتی ہے لیکن اس کا دماغ نماز سے بھٹک جاتا ہے اور دور دور کی سوچ میں یہ گرفتار ہو جاتا ہے حدیث طیبہ میں ہے جس بندے کو شیطان کے وسوس نماز میں زیادہ پریشان کریں اسے چاہیے کہ وہ تصور یہ کرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور اس تصور کو اس درجہ جمائے کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہو اس پڑھنے پر اس کی توجہ ہو اور یہ خیال رہے کہ میرا رب ملاحظہ کر رہا ہے شیطان کے حربے سے بچا رہے گا اسی طرح حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ سات بار اگر تعبوز پڑھ کے نیت کرے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعبوز کہتے ہیں تو شیطان کے وسوسوں سے بچا رہے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک حدیث طیبہ میں فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ الٰہِ صَلَاتِ اللہ تبارک وطالعہ اس نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا کس نماز کی طرف اَنْ يُصَلِّ الْعَبْ یہ کہ بندہ اس نماز کو پڑھتا ہو وَلَا يُحَذِّرُ قَلْبُهُ مَعَبَدَنِهِ اور اس کے جسم کے ساتھ اس کا دل حاضر نہ ہو معنی یہ ہے کہ پڑھنے والا جو کچھ پڑھ رہا ہو اس کے الفاظ پر اس کی پوری توجہ ہو اور زیادہ عالی تو یہ ہے کہ جو کچھ پڑھا جائے وہ سمجھ کر پڑھا جائے معنی بھی یاد کیے جائیں معنی کو بھی سمجھا جائے جیسے بندہ مومن تلاوت کر رہا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ قُفُ وَنَحَدْ تو اس کے تصور میں یہ معنی قُلْ هُوَ اللَّهُ عَحَدْ آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے آپ فرمائیے اللہ ہے اور وہ ایک ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے اسے ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں نہ نمازوں کی حاجت ہے نہ عبادت کی ضرورت ہے وہ بے نیاز ہے اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس نے کسی نے جنا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُ وَنْ أَحَدْ اے محبوب پاک اللہ تبارک و تعالی یقتہ ہے پاک و بے نیاز ہے ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جب بسم اللہ پڑھو تو خیال کرو اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا ہے کچھ لوگ نماز شروع کرتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھتے یہ شیطان بھلا دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ شریف کی برکات بہت زیادہ ہیں اسے ہر نیک کام سے پہلے پڑھا کرو ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کارے خیر کوئی بھی اچھا کام اگر بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے تو وہ ناقص رہ جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم بسم اللہ شریف کی برکات یہ ہیں کہ اللہ تعالی عز و جل اس میں برکتیں شامل فرما دیتا ہے درود پاک پھر دور آئیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سیدی یا رسول اللہ ابھی آپ نے جو ایک روایہ سنی کہ آپ نے جو کی روٹی پیٹ بھر کھالی تھی جس کی وجہ سے قسل ہوا حدیث طیبہ میں ہے پیٹ بھر کھانا سستی کا باعث ہے کھانا کھاتے وقت پیٹ کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پینے کے لیے ہو سکے تو سنت یہ ہے کہ پہلے ایک گلاس پانی پیلو پھر اس کے بعد کچھ کھانا کھاؤ پھر تھوڑا پانی پیلو اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد دیر تک پانی سے اجتناب کرو تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد یا بیس منٹ کے بعد کم سے کم پانی پیو تو یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صاحب الجشہ اغصر الجشہ لئن نا طول الناس جوان یوم القیامت اطولہم شبعن اللہ کے حبیب کے سامنے ایک شخص نے ڈکار لی تو سرکار نے فرمایا اے ڈکار والے اپنی ڈکار کو مختصر کرو اس لیے کہ قیامت کے دن بھوک کا عذاب انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو دنیا میں خوب پیٹ بھر بھر کر کھانا کھاتے ہیں ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک حکیم کو بھیجا کہ جاؤ سرکار کی خدمت میں رہنا اور سرکار کے جو صحابہ ہیں سرکار کے جو دو صحباب ہیں جو حلقہ محبت ہے ان لوگوں کی خدمت میں رہنا اگر کسی کی کوئی طبیعت خراب ہو تو اسے تم طبیع اعتبار سے علاج دینا وہ ایک طبیل مدت تک کھہرے رہے جب چند مہینے گزر گئے ایک روایت کے مطابق چھے ماہ سے زیادہ عرصے تک کھہرے رہے تو انہوں نے سرکار سے اجازت چاہی اور اپنے وطن لوٹنا چاہا اللہ کے حبیب نے معلوم فرمایا تم کس مقصد کے لئے آئے تھے کہا یا رسول اللہ مجھے بادشاہ کے حکم سے اس لئے یہاں بھیجا گیا تھا کہ آپ کے اصحاب بیمار ہوں تو میں ان کی طبیع طریقے پر علاج کروں اور صدمت سر انجام دوں لیکن اتنے عرصے میں کسی نے دوا کی ضرورت ہی نہیں بتائی اور کوئی بیمار ہی نہیں ہوا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھو ایک حصہ میں کھانا اور ایک حصہ میں پانی یعنی کھانے کے وقت پیٹ کے تین حصے شمار کرو اور ایک حصہ خالی رکھو انشاءاللہ الرحمن کبھی پیٹ کے مرد میں مقتلع نہ ہوگے یہ روایت میں نے اس لئے ذکر کر دی کہ اس دمانے میں اکثر لوگ گیس کا شکار ہیں اور وہ گیس کی شکایتیں کرتے ہیں پچتی نہیں اور دوبارہ اور پہنچا دیا جاتا ہے مال اس لئے ان کو اکثر ایسی تکلیف رہتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبرو قلوبکم بلجو آپ اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر اپنے دلوں کو منور کیجئے دل کو نور سے آراستہ کرنا ہے تو بھوک برداشت کیجئے اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے فضائل میں ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو روزہ بہت زیادہ محبوب ہے اور اس کی محبوبیت کے اسباب ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ بندہ بھوک اور پیاس سے دوچار ہوتا ہے گویا وہ صبر کا عادی بنتا ہے اور اس تکلیف کو صبر کر کے اللہ کی رضا کے لئے برداشت کرتا ہے حدیث طیبہ میں ہے کہ نفس کو اپنی نفس کو اس بات پر مجدور کرو کہ شکم سیر ہو کر نہ کھاؤ بلکہ کچھ گنجائش باقی رکھو تاکہ اللہ کا نور تمہارے قلوب میں داخل ہو درود پاک پھر دوہرائیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا بہت سے لوگ رات کو بیدار ہو کر قیام کرتے ہیں مگر سن لو بہت لوگ وہ ہیں جنہیں رات کو قیام کرنے میں رت جگہ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا انہوں نے رات جا گی لیکن انہیں کوئی فیض حاصل نہ ہوا عرض کیا گیا ہے یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہے فرمایا وہ کھا پی کر اپنے آپ کو ایسا کر لیتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بعد ان کے قلوب میں نورِ الٰہی داخل نہیں ہوتا معلوم ہوا کہ کم کھانا قلتِ طعام یہ بھی ایک عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے پیارِ آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز بیان فرمائی جو دونوں جہان کی صلاح و فلاح کے لیے ہمارے لیے ضروری تھی اور ہر ہر خطرے سے ہمیں آگاہ فرمایا بعض حدیثِ طیبات پڑھتے ہوئے رشک آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں اپنی چاہیتی اولاد کو جو نرمی سے پیار سے باتیں سمجھاتی ہے اس سے بھی زیادہ لطیف انداز میں اپنی امت کی خبرگیری فرماتے ہیں میرے آقا نے حدیثِ طیبہ میں یہاں تک بیان فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو اور تم سونے لگو تو کسی ایسی چھت پہ کبھی مت سو جس کی منڈیر نہ ہو جس کی باؤنڈری بنی ہوئی نہ ہو مبادر شیطان تمہیں بھلا دے اور تم خواب میں شیطان کے بھلائے سے اٹھ کر بیدار ہو کر چلو اور گمان ہو کہ تم زمین پر ہو اور نیچے آگر ہو ایسا واقعہ میرے سننے میں آیا تو میں نے اس حدیثِ طیبہ کے بارے میں خیال کیا سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم میرے آقا کتنے کریم ہیں کہ اپنی امت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس تاقید کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا اسی طرح سرکارِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے اور شوشے کو ذکر فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خدیثِ طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم کوئی کام کرنے لگو تو قدرِ تامل کرو شریعتِ طاہرہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤ میں اس کام کا ارادہ کرتا ہوں اس میں شرعِ مطاہر کا حکم کیا ہے آج کا دور ایسا دور ہے کہ ہر شخص آزاد ہے حالانکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو اس کی ذمہ داری سے آگاہ فرمایا اللہ کے حبیب ایک حدیثِ طیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک حاکم سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا باپ سے بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس کی تربیت کیسی کی اس تربیت کا اندازہ ہمیں کچھ آج بھی نظر آ رہا ہے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بی اے کر لیا بی ٹیک کر لیا بی اے کر لیا ایم بی اے کر لیا بی اے سی کر لیا نہ جانے کیا کیا الٹی سی دی اے بے سی ڈے میں کر لیا لیکن اگر ان سے دس صورتیں قرآن کریم کی سننا چاہو تو صحیح تلفز سے سنا نہیں سکتے اگر ان سے دعا قمود کا ترجمہ جاننا چاہو تو وہ صحیح ترجمہ بتا نہیں سکتے یہ ہماری غفلت کا حال ہے تو بھی یاد رکھو دنیا بھی تعلیم حاصل کرنے سے شریعت طاہرہ منع نہیں کرتی لیکن شریعت متاہرہ کا حکم یہ ہے کہ دین سے غافل نہ رہو اور وہ دنیا دنیا نہیں بلکہ عذاب آخرت ہے جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے کوئی شخص کتنے ہی کورسیز کر لے لیکن اگر قبر میں کسی بندے پر عذاب ہو رہا ہے تو اس کی ساری کتابیں پڑھ دینے سے اس کا عذاب نہیں ہٹے گا اور قربان جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ ذکر فرمائی جسے مفسرین قرآن نے اپنی بسم اللہ شریف کی تفسیر میں نقل فرمایا ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا بچہ دودھ پیتا ہوا گودھ میں ہے شامت عامال کی وجہ سے اس کی قبر میں اس پر عذاب ہو رہا ہے اب بچے کو گویائی آئی ہے اور جب وہ بولنا سیکھا تو اس کی ماں نے اسے بسم اللہ شریف پڑھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ عز و جل نے ملائکہ کو حکم دیا ہمارے بندے کے لئے جنت کی راحت کا سامان کرو جنت کا بچھونا بچھا دو جنت کی کھڑکی کھولو تاکہ جنت کی خوشگوار نصیمیں اس کے لئے قبر میں آئیں اور اس سے عذاب اٹھا دو عرض کیا مولا اس کے لئے تو طویل عذاب آپ کا حکم ہوا تھا آج کیا وجہ ہے کہ اس سے عذاب اٹھایا جا رہا ہے اسے راحت مہیا کی جا رہی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بندے کا بیٹا جو گود میں دودھ پیتا تھا اب وہ گویائی کے قابل ہوا ہے اس کی ماں نے اس سے بسم اللہ کو ہوای وہ اپنی نننی زبان سے ہماری رحمت اور ہمارے کرم کا ذکر کرے ہماری رحمت کو یہ گوارہ نہیں کہ اس کے باپ پر عذاب سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث طیبہ پر فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی قبرستان کی طرف سے گزر جائے اس حدیث طیبہ میں یہ نہیں ہے یہ پڑھے یہ پڑھ کے بخشے بلکہ کیا ہے کوئی عالم کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ عزوجل ملائکہ کو حکم فرماتا ہے جن قبروں پر عذاب ہو رہا ان مسلمانوں کی قبر کے عذاب کو موقوف کر دو کہ ہمارا ذکر کرنے والا ہمارا کلام سمجھنے سمجھانے والا ہمارا ایک بندہ ادھر سے گزر رہا ہے یہ ہماری رحمت کو گوارا نہیں کہ وہ ادھر سے گزرے اور ہمارے ان گناہگار بندوں پر عذاب ہو اسی طرح ایک حدیث طیبہ کو امام جلال الدین سیوتی علیہ رحمت الباری نے چرح صدور في احوال الموت والقبور میں ذکر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرماتے ہیں کہ تم میں سے جب کوئی بندہ مومن قبرستان سے گزرے اور گزرنے کی صورت میں وہ قل ہو اللہ شریف یارہ مرتبہ پڑھے قل ہو اللہ احد احدہ اشرہ مرتن قرآن کی صورت ہے قل ہو اللہ احد یارہ مرتبہ پڑھے اور پھر کہے یا اللہ جو کچھ میں نے تیرے کلام سے تلاوت کیا اس پر اپنے فضل سے جو عجر و ثواب تو عطا فرمائے وہ میری جانب سے ان قبرستان والے مومنین کی ارواح کو نظر ہے انہیں عطا فرما تو اللہ تعالیٰ عزوجل ان سب کی قبروں سے عداب جن پر عداب ہو رہا ہوتا اٹھا لیتا ہے اور ان میں سے ہر ایک کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جتنا اس پڑھنے والے کو اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں قطب اللہ لہو مثلہ وجور قبورہم اور اس فاتحہ پڑھنے والے کو کتنا ثواب ہوگا جتنی سارے قبرستان میں مردوں کی قبریں ہیں ان سب قبر والوں کو فردن فردن جتنا ثواب عطا ہوا اس کا مجموعہ ثواب اسے عطا ہوگا یہ ہے وہ مبارک کتاب جس کا ہر عمل عبادت ہے اسے پڑھنا سبحان اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو تاکہ تمہارے دل منور ہو جائیں قرآن کریم کی کسرت سے قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کیا کرو تاکہ تمہارے دل مجلہ ہو جائیں منور ہو جائیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا کی تعلیم سے شریعت منع نہیں کرتی جب تک کہ شریعت طاہرہ کے خلاف کوئی بات نہ ہو ہاں اگر اس میں کوئی ایسی تعلیم ہے کوئی ایسی بات ہے جو شریعت طاہرہ کی تقضیب کر رہی ہے مثلا یہ کہ زمین گردش کرتی ہے اور سورج چھہرا ہوا ہے یہ سورج کے گرد چکر لگاتی ہے یہ اسلام کے خلاف سورج اپنے مستقر میں گردش کرتا ہے اور زمین ساکن ہے یہ اسلام کا نظریہ تو ایسی بات اگر کوئی پتا ہے تو اس کی تقضیب کرو اور اگر شریعت کے دائرے میں بات ہے تو حرج نہیں اور اگر کوئی بات ایسی بتانے لگے کہ پہلے انسان بندر تھا تو اس کی تقضیب کرو اس لیے کہ یہ تعلیم تعلیم اسلامی کے خلاف ہے معلوم ہوا کہ دنیاوی تعلیم بھی وہی آدمی صحیح طریقہ سے سیکھ سکتا ہے جسے دین کی سچی معلومات ہو اور دین کی سچی معلومات کا طریقہ یہ ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دو عالیمن او متعلیمن او جالسن او محبن لا تکن خامس فطہلک کہو سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں یاد تو اس حال میں صبح کرو کہ تم عالم دین ہو یعنی عالم دین بنو اور اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم طالب علم دین بنو یہ جذبہ لے کر اٹھو کہ ہم دین سیکھیں گے اور آج دین کی کوئی نئی بات جان کر یاد کریں گے اور اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو کم از کم کسی عالم کی مجلس میں حاضر رہو تاکہ خواہی نہ خواہی دین کی باتیں کانوں میں آئیں گی اور دل میں اتر جائیں گے پھر فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عالم دین سے سچی محبت کرنے والے ہو جاؤ ہے نا علماء دین سے سچی محبت کرو محبت کرنے والے کے کان میں جب کوئی بات اس کے محبوب کی آتی ہے تو وہ اسے پسند آتی ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے لوکانا حبو کا خالصا فاتاتہو اگر تو محبت میں خالص ہوتا تو اپنے محبوب کی ضرور اطاعت کرتا ان المحب لمن یحب مطیو اس لیے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے آج کچھ لوگوں کا دوستی دوستی پیشہ بن گیا کچھ دوستوں کا دوستی پیشہ ہے آج کل ہر بلحویس کے سر میں یہ سودا ہے آج کل اگر ان سے معلوم کرو کہ دوست کے معنی کیا ہے تو انہیں معلوم نہیں وہ سمجھتے ہیں جائز ناجائز اچھا برا ہر جگہ ہمارے ساتھ رہنا یہ دوستی ہے یہ دوستی کی تاریخ ہے دوست آب آشد کے گیرت در مصیبت دست دوست سچا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت دوست کو کام دے دنیا کی آفات آنی جانی ہیں بعض اوقات جسے تم پریشانی تصبر کرتے ہو وہ اللہ تعالی کی رحمت اور اس کے کرم کی نشانی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر تم نے اس کی بھیجی ہوئی مصیبت پر سچا صبر کیا تو اللہ تعالی عز و جل اس مصیبت کو بھی ٹال دے گا اور بے شمار عجر و سوا بتا کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی کے مچھر کاٹتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے گناہ معاف کیا جاتا ہے آج کا دور تو یہ ہے کہ دوست کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا حالانکہ بزرگان دین نے کیا تعلیم فرمائے حضرت مالک ابن دینار رضی اللہ تعالی عن بازار سے گزر رہے تھے ایک انجیر والا شخص انجیر بیچ رہا تھا آپ کو انجیر کا شوق تھا لیکن افلاس کی وجہ سے انجیر نہیں خرید پاتے تھے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس انجیر والے سے انجیر خرید ہوں آپ اس کے قریب تشریف لے گئے اس نے جب آپ کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا میرے ان جوتوں کے عوض تم انجیر دے دوگے اس نے جوتوں کو دیکھا تو جوتے پرانے تھے آج بنگلوں میں عیش کرنے والے جیبوں میں نوٹ بھر کر گھومنے والے اللہ والوں کی اس زندگی پر بھی نظر رکھا کریں کہ انہوں نے اپنے نفس کو کس طرح پامال کیا ہے اس نے جوتوں پر نظر ڈالی کہا یہ تو اتنے پرانے جوتے ہیں کہ ان سے انجیر و انجیر کچھ نہیں ملے گا آپ نے سلام کیا اور چل دیئے ابھی آپ تھوڑی دور چلے تھے کہ کسی شخص نے کہا تو جانتا ہے یہ کون بزرگ ہیں اس نے کہا میں نہیں جانتا کہا یہ سیدنا مالک ابن دینار ہیں مدینہ طیبہ کے جلیل الشان عالم ہیں تو نے ان سے کیا کہہ دیا اس نے فوراً اپنے خادم کو ایک پلے میں انجیر لے کر بھیجے اور کہا کہ جا تو میرا غلام ہے لے کر دوڑ اور ان کے پاس پہنچ جا اگر انہوں نے یہ پلیا انجیر کی قبول کر لی تو تجھے میں نے آزاد کر دیا وہ آپ کے قریب پہنچا آپ نے اس سے پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا حضور یہ انجیر آپ کی نظر ہیں قبول فرما لیں آپ نے فرمایا میں نہیں لے پا اس نے کہا حضور اگر آپ یہ انجیر قبول کر لیں گے تو اس ٹوکرے کے قبول کرنے پر میری آزادی لکھی جائے گی میں غلام ہوں آزاد کر دیا جاؤں گا فرمایا تو تو آزاد ہو جائے گا لیکن میں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاؤں گا میں اسے قبول نہیں کرتا اس نے پھر کہا حضور میرے حال پر رحم فرمایے اسے قبول کر لیجئے فرمایا سن میں نے اپنے رب سے اہد کر لیا آج کے بعد کبھی انجیر نہیں کھاؤں گا یا لے جاؤں آگے چلے تو تنہا نفس کو مخاطب کر کے فرمایا اے نفس تو اتنا نکمہ ہو گیا کہ تو نے ایک بازار کے تاجر سے اپنے جوتوں کے عوض انجیر طلب کر کے مجھے زلیل کرایا اب میں تجھے ہمیشہ زلیل رکھوں گا تیری کبھی خواہش پھولی نہ کروں گا اللہ والے اپنی خواہشات کو اپنے پاؤں سے یوں کچلتے ہیں جب تقرب الہی حاصل ہوتا ہے دعوت کھانے کے لیے زبان نکلی پڑتی ہے دعوت کھانے پر تو یہ حال ہے کہ یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ یہ گوٹس کہاں سے لیا گیا کیسا ہے حالانکہ خوب یاد رکھو میرے مولا نے بے شمار نعمتیں دنیا میں بنائیں کچھ تو ایسی ہیں جو فی نفس ہی حلال ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں زبیعے کے ذریعے حلال کیا جاتا جیسے اونٹ بکرہ بکر بھینس مرغہ وغیرہ بٹیر تیتر یہ سب چیزیں زبا کی جاتی ہیں تو ہر چیز میں اصل ہلت ہے لیکن گوشت کی اصل حرمت ہے پلیٹ بھرا ہوا گوشت رکھا دیکھو تو اس کی اصل حرمت ہے اس کی طرف مطلب کو جب تک یہ یقین سے معلوم نہ ہو یہ تحقیق نہ ہو کہ یہ گوشت حلال کا ہے اور یہ اس فساد کے زمانے میں جبکہ لوگوں کے عقائد کا فساد اس درجہ بڑھا ہوا ہے کہ آدمی صبح سے شام تک نہ جانے کت قدر کلماتِ کفر کہتا ہے اور اسے کلمہِ کفر کا احساس بھی نہیں ہوتا اسی لئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدید کرتے رہو کہ تجدیدِ ایمان کرنا تمہارے لئے بہتر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خوب یاد رکھئے کہ ہر اس بات کو جو کفر اور شرک ہے ایمان کے خلاف ہے اس کی تقزیب کرنا یہ بھی ضروریاتِ دین میں شامل ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَانِ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے اور محمد الرسول اللہ پڑھ لینا یہ ایمان ہے اب مومن ہو گیا لیکن اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ تواغیتِ باطلہ کے ساتھ کفر کرے بتوں کی تکفیر کرتا رہے ان کا انکار کرتا رہے جس نے تواغیتِ باطلہ کے ساتھ کفر کیا اس نے ایمان کی مضبوط گراہ تھامی ہر مومن کو چاہیے کہ وہ ایمان کے بارے میں ڈرتا رہے اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتبار تو خاتمے کا ہے کتنے وہ ہیں جو زندگی بر نیک عامال کرتے رہے لیکن آخری وقت میں بہک گئے اور ایمان ہاتھوں سے جاتا رہا تو اعتبار تو آخری وقت کا ہے بہت وہ ہیں جو گناہ کرتے رہے مولا نے توبہ کی توفیق دی اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا ایمان پر خاتمہ بالخیر ہو گیا اور یہ کوئی نہیں جانتا یہ تو میرے مولا کا فضل خاص ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنا سچا خود پتا فرمائے وقتقاللہ ان اللہ خبیرم بما تعملون اللہ سے ڈرتے رہو اس لیے کہ اللہ ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم سر انجام دیتے ہو کہنے والا کچھ کہے تنہائی میں کہے یا سب کے سامنے کہے اللہ رب العزت ہر معاملے پر باخبر ہے جو تم کروگے وہ ملاحظہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عامال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے اور برے عامال سے محفوظ و معمون فرمائے وما علینا